پاکستان بیپلز فارٹی کے سینے راہنما کمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کارا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کلسوم نواز صاحبہ انتقال کر گئی ہیں ہم میں موجود نہیں ہیں کافی عرصے سے وہ بیمار تھیں ابھی ان کی میت جمعے کے روز جو ہے وہ پاکستان لائی جائے گی کیا کہیں گے آپ ان کی وفات پر یہ محترمہ کلسوم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی بڑی معتبر خاتون اور مسلم جیگ کی بڑی ناموار خاتون تھیں بڑی مدبر خاتون تھیں اور ان کیا بڑا کنٹریبیوشن ہے اپنے خامن کی پولیٹکس میں اور خاص طور پر جب میاں صاحب پر موسیقل وقت آیا ان سے مشرف نے ٹیک آور کیا تو جنرل مشرف کے ٹیک آور کی باہر ان کا بہت بڑا رول رہا اور انہوں نے اپنے میاں کی رہائی اور اپنی جماعت کی بحالی کے لیے بڑی منظم جد و جد چلائی بھلے اس سے پہلے ان کا اپن رول نہیں تھا وہ میاں صاحب کے بسے پردہ ان کو سپورٹ کرتی تھی لیکن پھر وہ فرنٹ پہ آئی اور انہوں نے بڑے جرت کے ساتھ میاں صاحب کی پارٹی کو اور میاں صاحب کو بچانے کے لیے کمپین چلائی آج وہ ہم میں نہیں ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے ان کے خاندان کو سبری جبیل میں میاں صاحب کو ان کے بچوں کو ان کے کارکنوں کو آمین کائرہ صاحب جب بھی پاکستانی سیاست کا ذکر ہوگا تو گلسم نواز صاحبہ کے بھی ذکر آئے گا وہ ایم میں نے تھی چاہے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اسی دوران وہ علیل ہو گئیں اور بیرون ملک چلی گئیں علاج کے لیے لیکن پاکستانی سیاست میں بھی ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہی بلا شباہ میں نے ارز کیا کہ پاکستان میں جو جلد و جوت کی تاریخ ہے اس پہ جب بھی یہ ذکر آئے گا کہ مسلم دیگ پہ ابتلاع کا وقت اگر آیا تو جنرل مشرف کے ٹیک آور پہ آیا اور اس پہ انہوں پڑے یہ سب کو اریسٹ ہو گئے ان کے باقی ساتھ ہی اریسٹ ہو گئے یہ شہباز شریف صاحب اریسٹ ہو گئے تو اگر کسی نے اس وقت بریم بھی فرنٹ پہ نہیں تھی تو اگر کسی شخصیت نے اس پوری کمپین کو لیڈ کیا اور اے آئر ڈی میں جا کے شامل ہوئی اور ان کی وجہ سے آئر ڈی میں ان کو شامل کیا گیا مستبدیق کو تو وہ بریم رہا وہ محترمہ دوزوم نواز شریف صاحبہ تھی ان کا بڑا اطرہ بڑی تدبر والی بڑی تحمل والی بڑی بردباری کے ساتھ انہوں نے پالٹکس کی بڑی جرت کے ساتھ کی ان کو سلام ہے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے قائرے سب ابھی ان کا نماز جنازہ لندن میں بھی ادا کیا جانا ہے ریجن موسک میں پاکستان بیپلز پارٹی کی جانب سے شرکت ہوگی نماز جنازہ میں یقیناً جی کیوں نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ کمرزمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما ان کا یہ کہنا تھا کہ کلسم نواز صاحبہ کے جدو جہد پاکستانی سیاست میں ہمیشہ یہ جائے گی